بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جنورسل آٹو منٹینیس ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میران دوزار دس مارڈل گاڑی ہے جس میں کاربوریٹر ہاتا ہے نئی گاڑی یورو ہوتی ہے اس میں کاربوریٹر نہیں ہوتا اس کا سسٹم الگ ہوتا ہے لیکن جو پرانی گاڑیاں ہیں جن میں کاربوریٹر فٹ ہوتا ہے ان میں بھی لوگوں نے فیول کنزمشن بڑھ جانے کی وجہ سے سی این جی فٹ کروائی ہوتی ہے کیونکہ پیٹرول کا خرچہ زیادہ آتا ہے اس لیے اس میں لوگ فیول کم کرنے کے لیے سی این جی فٹ کرتے ہیں لیکن ویورز اگر کاربوریٹر کی سرویس اچھی طرح سے ہو جائے تو یہ فیول ایوریج بہت ہی اچھی دیتا ہے اور آپ کو سی این جی کا ایکسٹر لوڈ گاڑی میں نہیں ڈالنا بڑتا ویورز یہ کاربوریٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا زیادہ زنگ آیا ہوا ہے کاربن جمع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جو جیٹ آتے ہیں چھوٹے بریق بریق سے سراخ ہوتے ہیں ان میں بلاک ہونے کی وجہ سے اس میں ایر آل اور پیٹرول کا جو مکسچر ہے وہ صحیح سے نہیں بنتا گاڑی کو پیٹرول صحیح سے آگے سپلائی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے فیول ایوریج بڑھ جاتی ہے پیٹرول ڈریکٹ کاربوریٹر سے انٹیک مینی فولڈ کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے اور گاڑی بلیک سموک دینا شروع کر دیتی ہے اور جس کی وجہ سے فیول ایوریج فیول کنزمشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ویورز ابھی جیسے یہ آپ کاربوریٹر دیکھ رہے ہیں جیسے اس کا یہ پمپ پہلے کام بلکل نہیں کر رہا تھا اس کے اندر زنگ کی وجہ سے اس کی لائن بلاک ہو گئی تھی ابھی اس کا زنگ صاف کرنے کے بعد اس کی اوپر ابھی ہاتھ رکھ گیا تو ابھی یہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا ہے لیکن ابھی اس کی مزید صفائی کی ضرورت ہے ابھی یہ اس کو بریش کے ساتھ پیٹرول کے ساتھ اس کی اندر سے اچھی طرح سے صفائی کریں گے سروس کریں گے اس کے جتنے بھی سراخ ہیں جو جیٹ ہیں ان کو کلیر کریں گے کلیر کرنے کے بعد اس کو چیک کریں گے یہیں پر اب سروس کرنے کے بعد یہ کام ٹھیک سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا پہلے اس کی اندر باہر سے مکمل صفائی ہوگی یہ دیکھیں یہ نیڈل کے ساتھ سوئی کے ساتھ اس کی جو اندر جیٹ لگے ہوئے ہیں ان کی سراحوں کو کلیر کر رہا ہوں ہیں یہ جیٹ جب کلیر دیکھیں اس کے اندر سے کتنا کچرہ نکل رہا ہے باہر ابھی مزید صفائی کی ضرورت ہے اس کو یہ اس کا فلوڈ لیول ہے اس کے نیچے نیڈل وال لگا ہوتا ہے جو پیٹرول کے اس کو کنٹرول کرتا ہے کاربوریٹر کے اندر جو پیٹرول آتا ہے وہ یہاں سے کنٹرول تا ہے یہ اس نیڈل وال سے جب اب یہ اس کی بھی صفائی کریں گے اس کے اندر کچرہ آ جانے کی وجہ سے یہ پھنس جاتا ہے اور ڈائریکٹ اس کے اندر پیٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے جب ڈائریکٹ پیٹرول آنا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی فیول کنزمشن بڑھ جاتی ہے گاڑی بلیک سموک دینا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیڈل وال کھول کر اس کے اندر سے صفائی کی ہے اور اس کے فلیوڈ لیول لگا کر ابھی اس کو چیک کریں گے کہ یہ کام صحیح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ اس کے فلیوڈ لیول کو تھوڑا سا ایجیس کرنا پڑے گا تاکہ پیٹرول زیادہ کاربوریٹر کے اندر نہ آئے جتنی ضرورت ہو تو اتنا ہی کاربوریٹر کے اندر آئے یہ اس کے دوسرے جیٹ ہیں دوسری سائٹ سے ابھی اس کی صفائی کریں گے یہ اوپر والی سائٹ ہے اس کی صفائی کرنے کے بعد کہ اوپر اور نیچے کی ساری لائنیں کلیر ہو جائیں گے یہ اس کے سائٹ سے اس کو باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ سائٹ والا جیٹ ہے اس کا اس کے اندر بھی کچھرہ جمع ہوا تھا ابھی اس کی سروس کریں گے اس فائی کریں گے تاکہ اس کے اندر سے ایر اور فیول کا جو مکسچر جاتا ہے وہ کلیر سے جائیں یہ ساف ہو جو کہا ہے ابھی اس کو اس کے اندر فٹ کریں گے اس سے پہلے اس کو دوبارہ ابھی بھی اس کو صفائی کی ضرورت ہے ایک دورہ پھر اس کو کاربوریٹر کلینر سپری کے ساتھ یہ اس کی لائن اپ دیکھ سکتے ہیں کلیر ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پریشر سے جب اس کے اندر کاربوریٹر کلینر جاتا ہے تو اس کی لائنیں خود بخود صاف ہو جاتی ہیں جس کی نیچے والا چاہے جہاں پر بٹر فلائی لگی ہوئی ہے یہ بٹر فلائی اگر کٹ جائے تو گاڑی فیول لیوریج بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی بٹر فلائی کی یہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ کٹی ہوئی نہیں ہے اس لیے ان کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی صرف سرویس ہی ہوگی اگر یہ کٹ جائیں تو پھر ان کو کھول کر لیت مشین کے اوپر نئی اس کے اندر بٹر فلائی بنا کر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر کربوریٹر آپ نیا چینج کریں گے تو یہ بہت ایکسپینسیب پڑتا ہے اس لیے اس کی سرویس ہو جائے اور اس کے بعد اس کی اڈجیسمنٹ ہو جائے تو یہ بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں آپ کا خرچہ بچتا ہے فیول کنزمشن بھی اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیٹرول کا خرچ بھی بچ جاتا ہے اور گاڑی کا پک بھی اچھا ہوتا ہے یہ اب ان کی صفائے کے بعد اس کے اندر فیٹ کر رہے ہیں یہ اس کا فلوڈ لیول ہے نیڈل وال کے اوپر یہ اس کی پین اس میں ڈال گئی اس کے اندر بلکل پرفیکٹ آ گیا ہے نیڈل وال بھی کلیر صاف ہو گیا ہے اب اس کے اندر پیٹرولڈ آر کے اس کا پمپ چیک کریں گے ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس کا پمپ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے جب اس کو ہم نے کھولا تھا تو اس ٹائم پہ اس کے اندر اتنا زیدہ کاربون اور ریسٹ آیا ہوئے تھا کہ یہ بلکل کام نہیں کر رہا تھا جو ہی آپ ایکسلیٹر دباتے ہیں تو یہ پمپ اگر کام کر رہا ہے تو آپ کی گاڑی فوراں ریس لیتی ہے اور ایک دم سے پک آ جاتا ہے گاڑی میں اگر یہ پمپ کام نہ کر رہا ہو تو گاڑی آہستہ آہستہ اور بہت ہی لوڈ لینا شروع کر دیتی ہے اب اس کی اوپر والا اسے اس کے اوپر فٹ کریں گے کیونکہ اندر سے اس کی مکمل سرویس ہو چکی ہے اب اس کی سکرو جتنے بھی ہیں اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو گاڑی میں فٹ کر کے اس کا مکسچر ایڈجیسٹ کریں گے فیول اور ایر مکسچر کے لیے اس کی بیک سائٹ پہ ایک چھوٹا سا سکرو دیا ہوتا ہے اس کو جب گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو جب ایڈجیسٹ کرتے ہیں اس کو ٹائٹ یا لوس کرنا پڑتا ہے جہاں پہ گاڑی آپ کی فل ریس لے رہی ہے اور پیچھے سلنسر کے اندر سے اس کا بلیک سموک ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی ایڈجیسمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے وہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ویورز جب اس کا مکسچر ایڈجیسٹ ہو جائے اور جب آپ گاڑی کو ریس دیں اور اس کے اندر سے بلیک سموک نہ آ رہا ہو اور ریس دینے پہ سلنسر کے اندر سے اگر پانی باہر نکل رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی کا مکسچر بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے اور ابھی آپ کا فیول کنزمشن بلکل مناسب ہوگا جس طرح سے آپ ڈرائیو کریں گے اور اگر کاربوریٹر کی سرویس ٹھیک ہے اور اس کا فیول کا مکسچر اچھا ہے تو یہ آپ کو سی این جی سے زیادہ اچھی رننگ دے گا اور اچھا فیول ایوریج دے گا ویورز یہ اب اس کا سائیڈ والا جو ہم نے نکال لیا تھا جیٹ ابھی اس کے اندر یہ فیٹ کر دیا ہے اس کی تمام فیٹنگ ہو چکی ہے تقریباً ویورز جو اس جو نیچے جو سامنے آپ کو ایک سکرو نظر آ رہا ہے یہ سامنے نیچے والا یہ اس کا مکسچر ایڈجیسٹ کرنے کا سکرو ہے جو گاڑی میں لگا کر گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کے بعد اس کو ایڈجیسٹ کریں گے ویورز ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید انفرپیٹر ویڈیو آپ کو ملتے رہیں موسیقی